موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پھر سے ایک بار فاروق عمری آپ کی خدمت میں حاضر ہے وہی آپ کا پیارا دل کو چھو لینے والا موضوع لے کر آتنگوات کا ویرود جس کو آپ بڑے ہی سکون و اتمنان کے ساتھ سن رہے ہیں اس پروگرام میں میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ناظرین ہم شیخ مہترم سے آتنگوات کا ویرود اس انوان پر مختلف سوالات کیے اور الحمدللہ شیخ نے ہمیں اتمنان بخش جواب دیا اسلام کا تعلق لحشتگردی سے ہے یا نہیں یہ ہمارا سوال شیخ سے تھا پچھلے اپیسوڈ میں اس پر گفتگو چل رہی تھی تو بلا تاخیر میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں شیخ آپ نے جو الحمدللہ جواب دیا ہے کہ اسلام کا تعلق لحشتگردی سے ہے یا نہیں اس لئے میں جو باتیں آپ نے کہیں الحمدللہ ہمیں اتمنان ہوا اس پر لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے آپ خصوصا خطاب کیجئے اور انہیں وعدے کیجئے کہ یہ جو رائے بنی ہے کہ ایک شخص اسلام کا اگر مطالعہ کرتا ہے تو جو دہشتگردی کی بات جہاں تک آتی ہے تو اس کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے یہ آپ نے کہی تو ایسی کچھ تعلیمات ایسے کچھ احکام جو ہے اسلام میں ہیں تو جب آپ بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے بھرپر استفادہ کر سکیں میں سمجھتا ہوں یہ مناسب رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے وہی سوال پھر دہرایا جو سوال ہم نے گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے اس کا جواب مکمل نہیں کیا تھا ہم نے جواب دینے کے لیے صرف ایک پہلو پر گفتگو کی تھی اس موضوع کا جو دوسرا پہلو ہے اور جو حقیقت میں اسلام کی ترجمانی ہیں وہ یہ کہ میں آپ کے سامنے کچھ پہلو اسلام کے تعارف کے مطالق رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے سلم اسی بنیادوں کو آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان تعلیمات کو دیکھیں جو اسلام دے رہا ہے تو آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دہشتگردی کا یہ الزام اسلام پر غلط ہے جیسے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت اور پچھلے اپیسوڈز میں ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس اسلام نے بندے اور رب کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا ہے یعنی بندے اور رب کے معاملات سے متعلق بھی ہدایات اپنے اندر رکھتا ہے اور بندے اور دیگر بندوں کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق بھی ہدایات اپنے اندر رکھتا ہے میں آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین ہے یہ جو مذہب ہے مذہب اسلام یہ رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے رب العالمین کا معنی کیا ہے تمام جہانوں کا پالنے والا تمام جہانوں کا رب تمام جہانوں کا پالنہار ایک سادہ سا جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو آپ سوچئے جو مذہب اس رب العالمین کی طرف سے آیا ہو جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہو کیا اسی مذہب کے اندر اس کائنات کی بربادی کی تعلیمات ہوں گی جس نے اس کائنات کو بسایا ہے بنایا ہے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے اس سبھی انسانوں کو پیدا کیا ان سبھی انسانوں کی زندگی کے جو حاجات ہیں ضرورتیں ہیں ان تمام کا اس زمین میں الگ الگ انداز سے انتظام کیا ہے یہاں کی یہ خوبصورتی یہاں کی یہ ساری چیزیں جسے اس نے جو ہے بنایا ہے اور وہی ایک ایسا دین بھیج رہا ہے جو دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس سب کو تم برباد کر دو یہ اصل میں سمجھنے والی بات ہے دیکھئے میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ذرا سا آپ کو جو ہے میں اس موضوع سے ذرا ہٹ کے لے جاؤں گا لیکن بات سمجھنے کیلئے ضروری ہے اس وقت دنیا میں یا تو مذہب ہیں یا ازمس ہیں نظریات مختلف قسم کے نظریات آپ اگر دیکھیں گے کہ یا تو مذہب ہیں جو آسمان سے آتے ہیں مذہب اور دوسرے ہیں نظریات جو کسی بھی مفکر کی فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں کسی بھی ایک اونشی اقل والے انسان کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جن کو معاشرہ بڑی اہمیت کے ساتھ اپناتا ہے آپ جانتے ہیں کمیونیزم ہے سیکولیرزم خود ہے نیشنلیزم خود ہے ایسے ازمس بہت زیادہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں آپ یہ بات دیکھئے کہ انسان نے جب بھی قانون بنایا ہے تو انسان نے جو قانون بنایا اس قانون کے اندر ہاں اپنے اور اپنے جیسے لوگوں کے فائدے کی تو بات کی ہے لیکن اپنے لوگوں کے علاوہ پرائے لوگوں کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے انسان جب خود بناتا ہے اصول خود ترتیب دیتا ہے تو وہ ایسے اصول ترتیب دیتا ہے جو اس کے مفادات کی زمانت دیں اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے مفادات کے ساتھ دوسروں کے نقصان کی بھی بات کرتے ہیں ایسے مثالیں موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں چاہے دوسرے کا نقصان کی بات نہ کریں لیکن مفاد ہمارا اپنا ہوگا انسان جب قانون بناتا ہے تو اس میں یہ سارے امکانات موجود ہو سکتے ہیں کہ فلان کے لیے قانون بنا ہے اس میں فلان کا فائدہ ہوگا آپ جانتے ہیں آج بھی معاشرے کے اندر قانون پہ قانون بنایا جاتے ہیں فلان کے حقوق کا تحفظ ہو فلان کے حقوق کا تحفظ ہو میناٹیز کے حقوق کا تحفظ ہو فلان کیسٹ کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو قانون پہ قانون قانون پہ قانون قانون پہ قانون بنانے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سماجی انصاف اور وہ اتمنان وہ لوگوں کی زندگی کے اندر ایک دوسرے کی طرف سے بے خوف ہو کر اور ایک دوسرے سے شکایت کے بغیر جینے کا جو ماحول ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتی اسلام رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اختیار نہیں دیا کہ تم اپنے اپنے قوانین بنا کر جی لو اللہ تعالیٰ نے اسلام دے جا ہے جو اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا نہ کسی زبان کی بنیاد پر نہ کسی طبقے کی بنیاد پر کیسٹ کی بنیاد پر اور نہ ہی رنگ کی بنیاد پر نہ نسل کی بنیاد پر نہ علاقے کی بنیاد پر کسی بھی بنیاد پر نہیں ہاں فرق ہوگا تو اس بنیاد پر ہوگا کہ تم خیر میں آگے ہو شر میں پیچھے ہو برائیوں میں پیچھے ہو تم اچھے ہو خیر میں کمی ہے شر میں زیادہ ہے تب پھر تم برے ہو یہ اصول ہیں لیکن رنگ و نسل کی بنیاد پر ذاتی مفادات کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر اونچ نیچ کا یہ ماحول اسلامی شریعت نے نہیں رکھا تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پہلی جو بات میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے جس نے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ نہیں رکھی سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثہ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم انہا اللہ علیم خبیر اے لوگو اے لوگو کسی خاص کیسٹ کسی کو نہیں پوری بنی نوع انسان کو پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ یا ایوہ الناس اے لوگو انہا خلقناکم من ذکر و انثہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا سب ایک ماں اور باپ کے بیٹے ہیں و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو اور پھر یہ جو تقسیم ہوئی علاقے یا دوسری بنیاد پر اور یہاں خاص طور پر قبائل اور قوموں میں جو تمہیں بانٹا گیا ہے گروہوں میں جو بانٹا گیا ہے لتعارفو اس کا مقصد اونچ نیچ نہیں ہے اس کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو سکے ایک دوسرے کی پہچان کروا سکو ہاں اونچ نیچ کی بات فرق کی بات اگر آئی گی تو کس بنیاد پر ہوگا وہ تمہارے اپنے عمل ہوگے تمہارا اپنا کردار ہوگا تمہارا اپنا ایمان ہوگا تمہارا اپنا تقوی ہوگا تمہارے اپنے کرم ہوگے یہ چیزیں تمہارے درمیان اونچ نیچ پیدا کرے گی اور یہ اونچ نیچ یہ تمہاری اپنی محنت کے نتیجے میں ہوگا ایک بڑے خاندان میں پیدا ہو کر بھی آدمی نیچ ہو سکتا ہے اور ایک معمولی خاندان جو مالدار نہیں ہے جب معاشرے میں جس کی کوئی بہت زیادہ عزت نہیں ہے جب معاشرے میں اس کا اسٹیٹس بہت زیادہ اونچا نہیں ہے ایسے معمولی سے گھرانے میں پیدا ہو کر بھی ایک انسان دنیا کا سب سے معزز انسان بن سکتا ہے بنیاد کیا ہوگی تمہارا اپنا خیر تمہارا اپنا شر ہوگا یہ بنیاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ عام طور پر یہ جو دہشت کا ماحول پیدا ہوتا ہے دہشتگردی کا ماحول پیدا کرتے ہیں یہی سب اسباب ہیں لوگوں کے اپنے مفادات کے حصول کے لیے آدمی کسی بھی حد تک جانا چاہتا ہے انتہا پسندی کے رجحان کو اختیار کرتا ہے اللہ نے رب العالمین نے یہ دین بھیجا ہے تو اس نے انتہا پسندی کی جو بنیادیں ہیں ان ساری بنیادوں کو جڑوں سے ختم کر دیا ہے تو پہلی بات کہ اسلام کیا دہشتگردی کی ترغیب دیتا ہے اسلام پر دہشتگردی کا الزام جو لگتا ہے کیا وہ برحق ہے اس کے جواب میں اگر میں اور آپ ڈھونڈنا چاہے تو سب سے بڑی سچائی سب سے بڑی حقیقت یا سب سے بڑا فیکٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی کہ یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے اور جو دین رب العالمین کا بھیجا ہوا ہو وہ رب العالمین کی اس کائنات کی تباہی و بربادی کی تعلیم دینے والا ترغیب دینے والا یا اس کی بنیادیں فراہم کرنے والا یا ان کی حمت افضائی کرنے والا نہیں ہو سکتا یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس سلسلے میں ملتی ہے جب ہم قرآن مجید یا اسلام کے تعارف کے سلسلے میں جاننا چاہیں شکھ ٹھیک ہے آپ نے جو بات رکھی ہے رب العالمین کے حوالے سے بات تھوڑی سی واضح ہو رہی ہے میں چھا رہا ہوں کہ اگر اور کچھ پہلو ہیں جو ذرا سا کلیر کریں واضح کریں تاکہ مطلب کیونکہ یہ مسئلہ کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں ہے یہ اسلام سے جھوڑا جا رہا ہے اور اسلام پر حضام لگایا جا رہا ہے جاگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو ذرا سا بات اور واضح ہونی چاہیے میں اصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی بنیادیں ہیں اور ہم لیں گے انشاءاللہ ساری بنیادوں کو جو ہے یا کم از کم ان میں سے اہم کچھ بنیادوں کو ضرور لیں گے میں نے پہلی بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دین رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے بھیجنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں اور اس دین کو لانے والے نبی یا رسول رحمت للعالمین یہ تعارف کون کروا رہے ہیں یہ دعویٰ نہیں جیسے میں اب کوئی بات لے کے آ رہا ہوں میں اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ دعویٰ نہیں ہے یہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے ہیں اور فرق ہے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سند دے رہے ہیں کہ جو اس پیغام کو لارہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں اور بتائی آپ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہو جو سارے جہانوں کے لئے رحمت کا پیامبر ہو رحمت کا علمبردار ہو وہ اپنے ماننے والوں کو کہ اس بات کی تعلیم دے گا کہ تم جو ہے رحمت کے پیغامبر اور رحمت کے پیامبر اور رحمت کے مبلغ رحمت کو عام کرنے والے نہ ہو کر دنیا میں بربادی پھیلانے والے بن جاؤ یہ رحمت للعالمین کا لائے ہوا پیغام ہے اسلام جو ہے وہ رحمت للعالمین کا لائے ہوا پیغام ہے اور یہاں میں ایک باریک سے نکتے کی وضاعت کرنا چاہوں گا دنیا کو سمجھنا چاہیے دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں لوگ سمجھتے اسلام جو ہے کسی قوم کا دین ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اسلام مسلمانوں کا دین ہے اور اسلام جو ہے دوسری قوموں کو برباد کرنے کی گویا تعلیم دیتا ہے یہی نہ مطلب ہے دہشتگردی کا اگر اسلام کو دہشتگرد آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کو اسلام جو ہے دوسری قوموں کو تباہی و بربادی کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کے بعصت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد یہ پوری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہے اس کو آپ سمجھیں اور میں چاہتا ہوں میرے اپنے ناظرین ہمارے اپنے حضرات و خواتین جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ یہ قوم ہے کئی قوموں کے مقابلے میں نہیں آپ کو میں بتاؤں اس سے پہلے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ انہی کی قوم میں سے اسی قوم کے لئے نبی بنا کر بھیجتے تھے ہر قوم میں اسی قوم کے لئے نبی بنا کر بھیجا کرتے تھے لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِرٌ وَنَدِيرًا ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَا قَوْمِهِ خَاصَةً وَبُعِثُتُ إِلَا النَّاسِ كَافَةً نبی مجھ سے پہلے جو بھی آتے تھے وہ صرف اپنی قوم کے لئے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے اور میں پورے انسانوں اور پورے لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تو یہاں جو بات میں ان حوالوں سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اب سارے جتنے دین تھے چاہے وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا ان سے پہلے کا کوئی دین بگڑی ہوئی شکل میں باقی ہو نام نہیں جانتے لیکن پھر بھی مذہبی تعلیمات موجود ہوں یا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد ساری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے در جتنے بھی انسان رہتے اور بستے ہیں جو مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو کسی مذہب کے ماننے والے ہو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں ہاں امت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں کہتے ہیں ایک ہوتی امت دعوت یعنی نبی کو اس پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے پوری انسانیت کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے آپ کچھ امت کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں ہاں میں یہ کروں پوری انسانیت کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا اس حیثیت سے سارے لوگ نبی کی امت میں داخل ہیں اس کو ہم کہتے ہیں امت دعوت یعنی نبی کی دعوت کس کے لئے ہے تو کہیں گے پوری انسانیت کے لئے تو جو نکتہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو یہ سمجھیں اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں جیسے دنیا سمجھتی ہے مسلمانوں کا مذہب ہے اور مسلمان دوسروں کو برباد کرنے کے مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ ایسا تصور نہیں ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ سب کے سب ایک نبی کے امتی ہیں اور انہیں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک نبی پر ایمان لائے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو جو دوسر نکتہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دین کے لانے والے رحمت للعالمین ہیں اور یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس طبقے کے لوگ اس جماعت کے لوگ جو ہے وہ اپنے ہیں اور باقی سب پر آئے ہیں ہاں جیسے میں نے پہلے نکتے میں بھی کہا ایمان فرما برداری تقویہ آپ کے اپنے کرم آپ کے اپنے عمل کی بنیاد پر آپ کے درمیان فرق ہوگا لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ میرا خاندان ہے تم ٹھیک کتنے ہی اچھے رہو میرے خاندان کے نہیں ہو تو تم غلط نہیں ہاں میری جو دعوت ہے تم کسی بھی قبیلے سے آتے ہو تم کسی بھی علاقے سے آتے ہو کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو تم کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو اگر تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہو اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں سے ہو تو یہ قومیت والی بات نہیں ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ قوم اپنی قوم ہے وہ بھلا ہو برا ہو اپنا ہے اور دوسرا دوسرا ہے پرائے پرائے چاہے وہ اچھا ہو کے برا ہو یہ جو تصور ہے لوگوں کے درمیان یہ تصور اسلام کا نہیں ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ سارے انسانیت ایک مرد اور عورت کی اولاد ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہی انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو یہ رحمت للعالمین کا لائی ہوا دین ہے تو بھیجنے والا رب العالمین ہے اس کو لانے والے رحمت للعالمین ہے تو بتائیں کہ جو کائنات کے لئے رحمت ہو وہ زحمت کیسے ہو سکتے ہیں ان کی تعلیمات زحمت کیسے ہو سکتی ہیں شیخ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا آپ کی جواب میں ایک جملہ آیا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام ایک قوم کا نام ہے ایک قوم کے لئے صرف آیا ہے یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں لیکن میرا ایسا سوچنا ہے بلکہ ناظرین مریض بات اتفاق کریں گے کہ کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے بیچ میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لئے جیسے کہ آپ نے کہا کہ تصور پائے جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک قوم کا نام ہے لیکن آپ نے وضعت کی کہ نہیں اسلام ساری انسانیت کے لئے کہ اللہ رب العالمین ہے نبی رحمت العالمین ہے تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن مسلمان بھی اس طرح کا معاملہ رکھتے ہیں یا ایسی سوچ رکھتے ہیں جہاں تک میں نہیں محسوس کیا اس برہ میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اس پس منظر میں ہیں کہ دنیا جو ہے کی صحیحیت سے اسلام کو دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اپنا مذہب ہے جس پہ وہ ہیں یہ مسلمانوں کا مذہب اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب ہمیں برباد کرنے کی بات کرتا ہے یہ غیر مسلموں کے اندر سوچ ہے تو اس کے تعلق سے میں نے بات کی ہی آپ کے سامنے جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو علماء کا طبقہ ہے یا ہمارے معاشرے کے سمجھدار لوگ ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہمارا اپنا نہیں ہے یہ پوری انسانیت کے لئے بھیجا گیا دین ہاں جو عوام ہیں جو بالکل جانتے نہیں ہیں ان کے اندر شاید کہیں ہو سکتا ہے اسی کوئی غلط فہمی ہو ہاں البتہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ جب یہ دین پورا ساری انسانیت کے لئے ہے تو اس دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے معاملے میں شاید وہ جذبہ وہ ماحول اور وہ کوششیں ہمیں نظر نہیں آتی جو ہونی شاہی ہے تو یہ اس بات سے شاید اتفاق ہو سکتا ہے وانا میرا تو اپنا سمجھنا یہ ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں مسلمان یہ جانتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے یہ ساری انسانوں کے لئے بھیجا گیا مذہب ہے تو جو بات لوگوں کو سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ یہ نبی جو دین لے کر آئے ہیں یہ تمہارے نبی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے نبی ہیں یہ ان پر اتنا ہی دعویٰ تمہارا بھی ہے جتنا دعویٰ میرا ہے تو یہ جو چیز ہے کہ اسلام سب کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے نبی بنا کر بھیجے ہیں اور جو نکتہ ہم بتا رہے ہیں وہ خاص طور پر یہ ہے کہ جب یہ نبی تم سب کے نبی ہیں تو تمہیں ہدایت پر لانے کی تعلیم دینے کے بجے تمہیں برباد کرو یہ تعلیم تھوڑی دیں گے تو جب اسلام رب العالمین کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے تو آپ کی تعلیمات سب کے لئے ہوں گی اور جب سب کے لئے ہیں تو وہ تعلیمات جن کو ہم دہشتگردی کہتے ہیں جن کا تعلق جو ہے معاشرے کے ایک گروہ کے دوسرے گروہ کے خلاف اختلاف سے مخالفت سے ہے ایک گروہ کے دوسرے گروہ کے یا کچھ لوگوں کے معاشرے کے ایک طبقے کے خلاف احتجاج سے ہے ایسی تعلیمات اسلام کے اندر نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھ کر بھی دیکھیں ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے اور اسی بنیاد پر ایک بڑی لمبی عمارت کھڑی ہے رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس کے احکامات پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا رب العالمین کہاں ہیں ہم کہہ رہے ہیں رحمت اللہ العالمین تو آپ ان کی تعلیمات پڑھ کر دیکھئے آپ کو سمجھ میں آئے گا رحمت العالمین کہاں ہیں میں اس بات کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انساری کے باغیشے میں داخل ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغیشے میں داخل ہوتے ہیں تو باغیشے کے اندر ایک جو ہے دبلہ پتلا سا اونٹ پیٹ جو ہے پشکا ہوا بالکل اونٹ کا آتا ہے اور آ کر اپنا جو سینہ ہے آپ جانتے ہیں گردن بڑی لمبی ہوتی جو گردن جہاں ختم ہوتی تو وہ جو ہے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اپنے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے ایک انساری نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے میں اس کا مالک ہوں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نے مجھ سے شکایت کی ہے اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام لیتے ہو لیکن اس کو پیٹ بھر غزہ نہیں دیتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کی حالت دیکھ کر ایک صحابی کو نصیحت کی اور یہ بتایا کہ تم جو ہے اس جانور سے کام تو لیتے ہو لیکن اس کا جو حق بنتا ہے جو اس کو غزہ دی جانی چاہیے وہ نہیں دے رہے تو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں انشاءاللہ اسلامی تعلیمات کی جب مزید بات آئے گی تو یہ پہلو ہمارے سامنے کھل کر آئے گا تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور رحمت للعالمین کا لایا ہوا دین دہشت گرد نہیں ہو سکتا جی ماشاءاللہ جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے سوالوں کا جواب دیئے اور میں ناظرین آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہی زوق و شوق کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وقت ختم ہو چکا ہے اس لئے میں رخصت چھائیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ